بل آخر دوستو تمام تر ٹرولنگ ہونے کے بعد ہاردک پانڈیا نے چپ کا روزہ توڑ دی ہے انہوں نے ان تمام کریٹکس کو یا جو تمام لوگ ہاردک پانڈیا کو ڈیلی بیسیز کی اوپر سواب کا کام سمجھ کر پیلے جا رہے تھے پیلے جا رہے تھے کہ جیسے اوپر سے کچھ فرشتہ یا کسی نے خاص آ کر آرڈر دیا ہو کہ اس کی چھترول بند نہیں ہونی چاہیے ہاردک پانڈیا نے یہ کہا ہے کہ پہلی چیز فٹنس اور پلس ان کا چل کیا رہا ہے گائب کیوں ہے ہاردک پانڈیا آپ کو بتایا آئی سی سی دوہزار تئیس ففٹی اوورز ورلڈ کپ اس میں ہوئے انجرڈ ٹورنمنٹ سے باہر ہوئے اور اس کے بعد وہ گائب ہو گئے وہ کئی نہیں نظر آئے ان کی فٹنس کا کیا چل رہا تھا کوئی پتہ نہیں ڈومیسٹک میں وہ نہیں نظر آئے پھر اچانک سے جناب جیسے جیسے آئی پیل کے دن قریب آئے ہاردک پانڈیا پریکٹس کرتے بھی نظر آنا شروع ہوئے لوگوں نے سوال اٹھائے کہ یہ کیا چکر ہے یہ کھیل کیوں نہیں رہا تھا اگر یہ فٹ تھا تو اب ہاردک پانڈیا یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں تو جینوری سے فٹ ہوں جینوری سے ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کرکٹ ہی نہیں تھی میں کھیلتا کدھر سوال گوڑ کوششن کہ کرکٹ تو ہو نہیں رہی تھی تو میں کھیلتا کدھر اب پھر ہاردک پانڈیا کیا جینوری کی جو اینڈنگ ڈیٹس ہیں ان میں فٹ ہوئے تھے کیونکہ جینوری میں تو تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز تین میڈیا نے کھیلے اگینسٹ افغانستان ہاردک پانڈیا آپ کو ان میں کوئی نہیں نظر آئے اب اسی جینوری میں وہ کہتے ہیں میں فٹ ہو چکا تھا اب نارملی تو ایسے ہوتا ہے اگر میں کہوں نا کہ میں تو یا جینوری میں فٹ تھا تو اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ جینوری کے سٹارٹ میں ہی ہے جیسے ہی جینوری کا منت شروع ہوا تھا تو میں تو فٹ تھا ٹھیک ہے تو اگر ہاردک پانڈیا کو اس کانٹیکس میں لیا جائے تو جینوری میں فٹ تھے تو انہوں نے وہ تین میچز کیوں نہیں کھیلے دوسرا وہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ آئی پیل کی ورہ سے غائب تھے تو ہاردک پانڈیا نے کہا ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ میری جو فٹنس اور میں فٹ تھا گیم نہیں تھی چین ایوری تنگ اور میں جو اپنی باڈی کو ریلیکس کر رہا تھا اس میں ایک ریزن آئی پیل ہے یہ انہوں نے مانے کہ ہاں گیم سے دوری کی ایک وجہ آئی پیل ہے یا جو میں نظر نہیں آ رہا تھا ایک ریزن آئی پیل ہے لیکن ٹوٹل ریزن صرف آئی پیل نہیں ہے انہوں نے کہا کے دیکھیں اس کے بعد آئی پیل کے بعد ایک نیو بی بی آ رہا ہے ورلڈ کپ باڈی کے حساب سے باڈی کو ریس دے رہوں گے آگے جا کر ورلڈی ٹونٹی بھی کھیلنے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ورلڈ کپس ہوتی ہیں یہ میرے لیے بی بیز کی طرح بچوں کی طرح میرے تو میں اس وجہ سے ان کا خاص طور پر دھیان رکھتا ہوں بڑی کوئی میں کہتا ہوں ہر دیکھ پانڈیا نے ویسے اگزیمپل نہیں دے دی بچے ہیں میرے ورلڈ کپ نام بھی لے لو نا کسی کو یہ کسی کو اپنا نام بھی دے دو وہ تو ہے نہیں وہ دوہزار تیرہ کے بعد سے ابھی تک کچھ ہو نہیں پا رہا ایم ایس دھونی واس دا لاسٹ کیپٹن جس کی جناب کپتانی میں ٹیم میڈیا ورلڈ ٹونٹی جیتا فیفٹی اوورز کا ورلڈ کپ جیتا چیمپئنس ٹوفی جیتا اس کے بعد کال ہے اس کے بعد ٹوٹل کال ہے ورلڈ ٹونٹی ورلڈ کپس ہردیک پانڈیا نے بھی کھیلے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ اگر میری میمری ٹھیک کام کرتی ہے کہ ہردیک پانڈیا کی کوئی ایکسٹر آرڈینری قسم کی پرفارمسز ہوں بڑے انہوں نے میچز جتوائے میں ہوں مجھے تو نہیں یاد پڑتا شاید کوئی ایک آدھا دو ایک دو میچز ہوں وہ ورلڈ ٹونٹی میں سیمی فائنل میں چالیس کیا تھا لیکن ہرے تو وہ بھی تھے آہ نہیں مجھے تو نہیں یاد پڑتا اگر کسی کو کوئی یاد پڑتا ہو تو ٹھیک ہے پھر ہردیک پانڈیا کی بات کو ہم مان لیتی ہیں ورنہ فیلال مجھے تو کوئی اور ہردیک پانڈیا کی یہ لوجک سی سمجھ نہیں آئی لیٹرلی مجھے اس ریزننگ کی کوئی نہیں سمجھ آئی کہ ایک میں جنوری سے فٹ تھا تو کھیلے کیوں نہیں افغانستان ملی سیریز ٹھیک ہے پہلی چیز ڈومیسٹک ریکرڈ میں بھی آپ کہیں نہیں نظر آئے پھر اس کے بعد ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پیل ایک ریزن ہے لیکن میں نے ورل ٹی ٹونٹی کی بھی تیاری کرنی ہے تو پھر آئی پیل میں تو ابھی دیکھ لیں گے آپ کیا کرتے ہیں پھر ورل ٹی ٹونٹی اس کے سر کے اوپر ہے اس میں بھی پتا چل جائے گا آپ کا پریبیس ریکرڈ جو ہے وہ کوئی تنا تو کوئی ایکسٹرارڈینری نہیں ہے ورلڈ کپس کے اندر آئی پیل میں ہاں ٹھیک ہے آئی پیل میں آپ کیا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن اب جو یہ مومبائی انڈینز کی کپتانی ملی ہے نا اب دیکھتے ہیں ہاردک پانیہ کتنے پانی میں ہے کیونکہ یہ ذرا فرنچیز کا بھی اوری صاحب کتاب ہے جس طریقے سے ہاردک پانیہ صاحب آئے ہیں مومبائی انڈینز میں باپس اور آ کر ان کو کپتانی بھی مل گئی ڈیریکٹ وہ بھی آپ کو پتا ہے نا جو بھی جتنے بھی سارے معاملات چلے رہے ہیں تو یہ بدی پیسیج آف ٹائم یہ آپ کو پتا چل جائے گا ابن آپ کو تو پتا چلے گا ہی چلے گا ہاردک پانیہ کو خود سے بھی پتا چل جانے کہ وہ کتنے پانی میں ہے لٹرلی وہ تو نئی فرنچیز تھی نا گجرات ٹائٹنز کی ذرا تازہ تازہ کھڑی ہو رہی تھی تو وہاں پر تو اور اس حاف کتاب تھا یہ تو پرانی کھانگڑ فرنچیز ہے بھائی اور جس کپتان کو آپ نے ریپلیس کیا ہے جس کے شوز اب آپ نے پہنے ہیں تو وہ تو پانچ مرتبہ آئی پیل کا ٹائٹل جیب میں ڈال کر بیٹھا ہوئے اس نے پانچ مرتبہ آئی پیل کا ٹائٹل جتوائے ہے تو اب آپ کی ریپلیسمنٹ ایک بہت بڑے نام کے ساتھ ہو رہی ہے تو اب آردی پانڈیا کو میں بتا دوں کہ بانے بونے کو نہیں چلیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا سر آپ کو نا ہنڈرڈ نہیں ٹو ہنڈرڈ نہیں آپ کو تھاؤزنڈ پرسنٹ دینا پڑے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ مومبی انڈینز کے فینس اور انڈین کرکٹ کے فینس اسپیشلی جو روید شرما کو پسند کرتی ہیں چھوری کانٹے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں لٹرلی چھوری کانٹے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہارڈک پانڈیا اگر پرفارم نہ کر سکا سر اس کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے اس کے ساتھ میں ابھی پہلے بھی آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ابھی اس بیچارے کے ساتھ اتنی بری ہو رہی ہے یہ مومبی انڈینز میں کچھ نہ کر پایا تو سوچیں اس کا کیا پلستر کرے گی یہ پپلک یہ جنتا جو ہے یہ نہیں چھوڑتی اور سوشل میڈیا کی اوپر تو بالکل نہیں چھوڑتی تو لٹسی ہارڈک پانڈیا کیا کرتی ہیں جو انہوں نے کریٹکس کو آ کر ریپلائے کی ہے مجھے تو کوئی اس میں کوئی ساؤنڈنگ نہیں لگا لیٹرلی اس میں مجھے جیسے کہتے ہیں نا وزن نہیں لگا کہ یار فٹنس کا اور یہ سارے ایپسنس اور ریچنڈ ایوریتھنگ ٹائم فریم بہت زیادہ ہے نا یہ بہت لمبا ٹائم فریم ہے کیا اتنی سیریس انجری تھی لوگ پھر ان کی انجری کو محمد شامی کی انجری سے بھی کمپیر کرتے ہیں وہ انجری میں ورلڈ کپ کھیل کے چوبیس وکٹے لے کر بیٹھا ہوا تھا ہائیس وکٹے کر تھا اور میچے سب سے کم کھیلے ہوئے تھے تو یہ بھی چیزے چیزے جو ہے نا وہ ہارڈک پانڈیا کو پتا ہونا چاہیئے کہ لوگ اب سرچنگ کر لیتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا کیا حساب کتاب ہے اور کیا چالے رہا ہے خیر چلو دیکھتے ہیں ہارڈک پانڈیا نے مو سے تو ریپلائی کر دیا ہے اپنی پرفارمنسیز سے کس حد تک ریپلائی کرتے ہیں بطور ممبئی انڈینز کے نئے کپتان کی صورت میں اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ